اگر آپ آن لین جانے کی غرض سے اپنے سسٹم کا یا اپنے موبائل کا براؤزر اون کرتے ہیں کیا آپ کو بھی ایسی سکین نظر آتی ہے اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو آپ اکیلے نہیں ہیں دنیا بھر میں جتنے بھی لوگ انٹرنیٹ اسنوال کے نئی گھر سے آن لین جاتے ہیں ان میں سے 93 فیصد کا انٹریکشن ایک سرچ انجن سے سٹارٹ ہوتا ہے اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک سرچ انجن کی دیجنل ورلڈ میں کتنی بڑی اہمیت ہے گوگل کے مطابق ہر مہینے صرف گوگل کے اوپر سو بلین سے زیادہ سرچیز ہوتی ہیں اور یہ دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہے ساتھ ہی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ دنیا بھر میں جتنے بھی بزنسز ہیں وہ آن لین جاتے جا رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آن لین یوزر ملنا نہ صرف سستہ بلکہ ٹارگٹیڈ اور گلوبل بھی ہے imagine کریں کہ اگر ایک بزنس کو ایک شہر کے اندر آڈینس چاہیے تو کم از کم آٹھ سے دس برانچیز کو کھولنی پڑیں گی اور پھر وہ ایک حد تک آڈینس کو کور کر سکے گا لیکن اگر وہی برینڈ ڈیجیٹل پہ ایک ویب سیٹ لانچ کر دے تو نہ صرف وہ گلوبل بلکہ وہ فوراں اپنے پرڈٹ کی رسائی سب تک پہنچا سکے گا اور یہی وجہ ہے کہ دن بہ دن لاکھوں نہیں تو ہزاروں ویب سیٹ نئی بن رہی ہیں جن میں پرانے سے لے کر نئے بزنس تک اور جن میں بڑوں سے لے کر چھوٹے چھوٹے بزنس بھی آن لین ورلڈ کی طرف جا رہے ہیں اور سب اپنی ڈیجیٹل پریزنس بنانے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں اور آپ کو یہ بات انڈرشن کرنا ضروری ہے کہ ڈیجیٹل پریزنس کے بغیر آنے والے وقت میں کوئی بزنس سروائیو نہیں کر سکے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گوگل یا باقی سرچ انجنس کس سرچ کے اگینسٹ کون سا ریزلٹ دکھائیں گے وہ یہ کیسے تائین کریں گے کہ کس کو نمبر ون پہ دکھانا کس کو نمبر ٹو پہ دکھانا اور کس کو پہلے پیج پہ نہیں دکھانا اس سب پروسیس کے پیچھے ان کا ایک الگوریزم کام کر رہا ہوتا ہے جو کچھ فارمولیز یا کچھ بنیادی قوانین کے تحت چلتا ہے اور ایز ان ایسی او ہمیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہوتا ہے ایسے میں جہاں ایک طرف سرچز بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور ایک طرف بزنسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو کیسے یہ تائین ہوگا کہ کس بزنس کو کس یوزر کے ساتھ ملائے جا سکتا ہے اس پرٹیکلر فیلڈ کے اندر ایک نئی پوزیشن کریئٹ ہو چکی ہے جس کا نام ایسی او ایکسپرٹ کہلاتے ہیں بیسیکلی یہ وہ ایکسپرٹس ہیں یا یہ وہ لوگ ہیں جو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں گوگل کیا کرتا ہے وہ کیسے انڈرسٹینڈ کرتا ہے ان بیزنسز کو یا ان ویبسیٹس کو اور وہ کیسے یوزر تک اپنے پیغام پہنچاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم نے یہ کورس لانچ کیا ہے تاکہ آپ ایک ایسی او ایکسپرٹ بن سکیں اور آپ ان بیزنسز کو یا ان ویبسیٹس کو ہیلپ کر سکیں ان سرچز کے گینسٹ رینک کرنے کے لیے جو لوگ سرچ کر رہے ہیں اور الٹیمیٹلی ان کو سیلز میں اور لیڈز میں ان کو گرو کرنے میں آپ ان کی مدد کر سکیں اس کورس کے اندر ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ سرچ انجن کیا ہوتا ہے وہ کس طرح سے کام کرتا ہے اس کے کیا کیا الگوریزمز ہیں اس میں بیزنسز کو کیا دیکھنا ہوتا ہے ویبسیٹ کیسے بنتی ہیں اور الٹیمیٹلی یوزر کیسے سرچ کرتا ہے یہ تمام سوالوں کے جواب آپ کو اس کورس کے اندر ہی ملیں گے اور نہ صرف آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ ایسی او کیسے کام کرتی ہے بلکہ آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ ایسی او کو آپ اپنے بیزنس کے لیے یا اپنے کلائنٹ کے بیزنس کے لیے کیسے یوز کریں گے اور اس کو کیسے اپنی ویبسیٹس کو رینک کروائیں گے تاکہ آپ کو ٹارگٹ آڈینس مل جائے اس میں نہ صرف ہم بیزنس کی بات کریں گے بلکہ آپ کو ہم پریلانسنگ میں اپنی سرویسز فرام کرنے کے طریقے بھی بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ بڑی بڑی ویبسیٹس کے اوپر جہاں پر اس کل کی بے انتہا ڈیمانڈ ہے آپ اس پہ جا کر اپنی سرویسز آفر کر سکتے ہیں یا آپ کسی کمپنی کے ساتھ جاب کر سکتے ہیں جہاں پر آپ کو پیسے کمانے میں مدد ملے گی اب سوال یہ بھی ہے کہ سرچ انجن اپنیزیشن ہوتی کیا ہے تو بیسیکلی سرچ انجن اپنیزیشن کا ہی پورا کورس ہے لیکن میں آپ کو بتاتا چلو کہ سرچ انجن اپنیزیشن بیسیکلی ایک پراسس ہے جس کے تحت ہم کچھ عوامل پہ کام کرتے ہیں جو گوگل پسند کرتا ہے یا دوسرے سرچ انجنز ہمیں کرنے کو ریکمینڈ کرتے ہیں ان کے تحت ہم الٹی میٹلی بیزنسز کو رینک کر سکتے ہیں اس میں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلو کہ اس میں تھوڑا بہت ٹیکنیکل پارٹ بھی ہے ٹیکنیکل پارٹ ضروری اس لیے ہے کہ ہم بعد جب الگوریزمز کی کرتے ہیں تو الگوریزمز بیسیکلی ایک ٹیکنیکل فیلڈ ہے اور جس کے تحت ہمیں ان کو سمجھنا اور ان کو کرنا ضروری ہے لیکن یہ ہرگز مشکل نہیں ہے آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ آپ کو میرے ساتھ ہر ٹاپک کو ایک ایک کر کے سمجھتے جانا ہے جیسے جیسے آپ اس کو سمجھتے چلے جائیں گے آپ اس کو لکھتے چلے جائیں اس پر نوٹس بنائیں اس کو مزید ریسرچ کریں اس پر مزید نولیج حاصل کریں تاکہ آپ کو وہ پوائنٹ کلیر ہو جائیں لیکن اگر آپ کو یہ لگے کہ آپ کے لئے کچھ مشکل ہو رہا ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آرہی تو دی جی سکلز کی ایک ماہی ٹیم آپ کے لئے اویلیبل ہوگی جو نہ صرف آپ کے سوالوں کے جواب دے گی بلکہ آپ کو ہیلپ کرے گی کہ کس طرح سے آپ کو اس کورس کو سیکھنا ہے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک کورس میں تقریباً دس سالوں سے پڑھا رہا ہوں اور مختلف یونیورسٹری ہمیں پڑھانے کے تجربے کے بعد میں آپ کو ایک ریفرنس دے سکتا ہوں کہ ایک پروجیکٹ جو ہم نے ورلڈ بینک کے ساتھ کیا تھا ہم نے ٹیفٹا جو کہ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس ہیں اس میں ہم نے دو کلاسز پڑھائی ایک میلز کو اور ایک فی میلز کو ان کا ریزلٹ یہ تھا کہ ان میں سے وہ بچے بسیکلی پانچ سو سے پندرہ سو ڈالر کمانے میں کامیاب ہوئے اس کورس کے بعد اور نہ صرف وہ اس کو پیسے کمارے ہیں بلکہ وہ یہی کورس یا اس طرح سے آگے وہ ٹرینر بن کے دوسروں کو بھی سکھا رہے ہیں تو یہ آپ بھی کر سکتے ہیں آپ نہ صرف پیسے کما سکتے ہیں بلکہ آپ اس کو اتنا سکھ سکتے ہیں کہ آپ آگے گروہ کرے اور میں بھی دوسروں کو بھی سکھائے شرط یہ ہے کہ آپ کو میرے ساتھ چلتے ہوئے آپ کو اس کو سیکھنا ہے کیونکہ یہ ہر کوئی نہیں کر سکے گا صرف یہ وہی کر سکے گا جو محنت کرے گا اور جو ڈیڈیکیٹلی اس کو انڈرسٹینڈ کرے گا میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کورس کو نہ صرف سیکھیں گے بلکہ اس کو سیکھنے کے بعد آپ مزید ٹیچر مارکننگ میں اپنے سکلز انانس کریں گے کیونکہ یہ فیوچر ہے اور اس کی آج تو بہت ڈیمانڈ ہے لیکن آنے والے وقت میں اس کی ڈیمانڈ مزید بڑھے گی کم نہیں ہوگی